بنی اسرائیل کا ایک شخص پوری زندگی گناہوں میں مبتلا رہا میں نے عرض کیا نا میں برا بندہ میں لبنے ٹوریا میں برا لبنے کوئی جد میں اندر چاہتی پائی میں تو برا نہ کوئی تو اس دور میں بھی ایک بندہ تھا اس نے پوری زندگی گناہ کی اور اتنے گناہ کی یہ کہ لوگ تنگ پڑ گئے اس سے لوگوں کو بھی برا بلا کہنے والا تنگ کرنے والا پتہ کیا ہوا لوگوں نے انتظار کیا کہ کاش یہ مر جائے توجہ کرنا لوگوں نے کس چیز کا انتظار کیا کاش یہ مر جائے جان چھٹ جائے آخر کار اسے موت آگئے موت آئی تو لوگوں کو موقع مل گیا اب بدلہ لینا چاہیے لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھایا ایک گندگی کے ڈیر میں جا کر پھین کر آگئے اب یہ بدلہ لے رہے تھے ایک انتقام لے رہے تھے اس کو یہ سزا دی انہوں نے ادھر گرا کر آئے گندگی کے ڈیر میں انہوں نے سوچا ادھر ہی اس کی لاش گل سڑ جائے گی بات ختم ہو جائے گی انہیں کیا پتاتا ہونا کیا ہے مقدر اس کے کیا ہیں ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم فرمایا اے میرے موسیٰ چلا جا فلان جگہ پر چلا جا وہاں میرا ایک پیارا ہے میرا ایک دوست وہاں پڑا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے دیکھا کہ وہی گناہگار شخص اس کی لاش پڑی ہوئی ہے واپس آئے عرض کرنے لگے مولا یہ تیرا پیارا کیسے ہو سکتا ہے تیرا دوست کیسے ہو سکتا ہے یہ تو پوری زندگی گناہ کرتا رہا اللہ نے فرمایا جو میں کہتا ہوں کرتا جا یا اللہ تیرا حکم کیا ہے فرمایا جا جا چلا جا اس کی لاش کو اس گنگی کے دیر سے اٹھا کر لے جا اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دے اپنے ہاتھوں سے کفن دے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کر کے آ جا اس کا نماز جنازہ پڑ اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ جا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاملہ کر دیا سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ گئے عرض کرنے لگے رومولا اب تو اس راز سے پرتہ اٹھا لے یہ گناہگار بندہ تیرا دوست کیسے ہو گیا اللہ نے فرمایا میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا میں نے اس کی نسبت کو دیکھا ہے میں نے اس کی نسبت کو دیکھا ہے یا اللہ نسبت کیا ہے فرمایا بے شک یہ گناہگار تھا لیکن جب یہ تورات کھولا کرتا تھا جو کتاب میں نے تجھ پر نازل کیے وہ تورات جب کھولتا تھا جہاں جہاں میرے محمد کا ذکر آتا تھا جہاں جہاں میرے محمد مصطبی کا نام آتا تھا جہاں جہاں محمد کا نام آتا تھا یہ اس نام کو چومتا تھا آنکھوں سے لگاتا تھا میں نے اس کو گناہوں کو اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا اس کی اس محبت کو دیکھ کر میں نے اپنے محمد کی وجہ سے اس کو معاف فرما دیا ہے اس کو میں نے کس لیے معاف کیا مصطبی کا غلام ہے اب اندازہ کریں موسیٰ علیہ السلام کا امتی وہ میرے مصطبی کا نام چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ بخشا جائے تو جو کلمہ ہی مصطبی کا پڑتے ہیں جو محفلیں ہی مصطبی کی سجاتے ہیں وہ جب مصطبی سے محبتوں کا اظہار کریں گے تو وہ کیوں نہیں بخشے جائیں گے تو پہنے صدا آنی چاہیے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے اچھا اب جو اس کو پڑے گا مل کر میرے ساتھ پڑے گا وہ آت پٹائے نہ ماشاءاللہ سارے پڑیں گے اب ساروں کی آواز آنی چاہیے دگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے وہ نعرہ کیا ہے؟ محمد ہمارے بڑی شان والے ہاتھوں کو بلند کر کے پڑھنے محمد ہمارے سب کی آواز آئے محمد ہمارے محمد ہمارے